بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید جی آیانو اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں سپٹیمبر کے تیسرے ہفتے میں ہورسکوپ کی جو ڈیٹس ہیں سکسٹینٹھ آف سپٹیمبر سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں اور ایٹینٹھ آف سپٹیمبر پہ ہم اسے ختم کر رہے ہیں اس درمیان میں سولہ مجھے کیوں یاد آئی سکسٹینٹھ سکسٹینٹھ کو جو ایک اور ستارہ سیدھا ہو رہا ہے جیمینائز کے لیے ورگوز کے لیے تو بلیسنگ دے ہی رہا ہے باقی ستاروں کو کہاں کہاں ایزی کرے گا اس کے لیے آپ کو بارہ ستارے سننے پڑیں گے مگر درخواست سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے گھروں میں بغیر دور بیل بجائے آ جاؤ تو یہ جو ریڈ بیل کا ڈھک وہ ہے نا ٹنٹانا سا ریڈ بٹن ہے بیل والا اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اس بٹن کو پش کر دیجئے تاکہ مجھے آپ کے گھر آنے کے لیے دور بیل نہیں بجانی پڑے گی آٹومیٹکلی ہماری نئی ویڈیو ٹھک سے آپ کو مل جائے کرے گی اور ہمارا آپ کا رابطہ اور بھی آسان ہو جائے گا تو ہمارا ٹاسک بھی پورا کیجئے تاکہ میرا بھی مورال بڑھے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک بیڑا اٹھایا ہوئے مجھے اس کی حمد بڑھتی رہے میرا مورال آپ ہی لوگ ہیں لائف لائن ہیں آپ لوگ میری سٹرینٹھ ہیں آج میں ایک عارفہ جی ہیں ہماری جو ہے مجھے میسیج ان کے میں نے پڑھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے میسیجز پڑھ کے رافیہ ایم سوری غلطی ہوگی رافیہ جی اگر ٹیم نہ کریک کرتی تو میں حالکہ میں نے اس کو نام کو یاد رکھنے کی بھی کوشش کی آپ نے بڑا ہی خوبصورت میسیج کیا آپ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا آپ ہمارے فین ہیں تو اس میں ایک تکبر کی خوشبو آتی ہے نہیں آپ لوگ میری لائف لائن ہیں اگر آپ لوگ نہ ہو تو میرا کوئی وجود کی مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے نا تو آپ کا جو یہ جو بے لاؤس پیار ہے نا رافیہ یہ تو میری لئے میرے رب کا احسان ہے بہت خوبصورت آپ کا میسیج تھا اور آپ نے میرا شکریہ ادا کیا لیکن مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یہ آپ کی محبت جو ہے یہ میرے پہ میرے رب کا احسان ہے تو میسیجز آپ لوگوں کے بہت پیار بھرے ملتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں ان کو ون بائی ون آنسر کرنے کی جو ہے اب ہم آپ سے وہی کریں گے کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان نئے جوائن کرنے والے چاہے ایک یا دو بھی ہر ہفتے جوائن کریں میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے میرا ہر آنے والا مہمان میں ہمیشہ اپنے بارے میں کہتا ہوں میرے گھر میں کوئی منسٹر بھی آئے جس کپ میں اسے چائے ملتی ہے اسی کپ میں ایک میرے عام آدمی کو بھی چائے ملتی ہے تو میرے گھر میں یہ ڈسکریمنیشن بلکل نہیں ہے کہ پروٹوکول میں دے دوں گی کہ اگر کوئی وی آئی پی آیا ہے یا میرا کوئی عام بند ہے تو اس کو عزت نہیں ملے گی اپن کا یہ حصول نہیں ہے تو جی ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان یہ جو نمبر ہے رائٹ سائٹ پر اس کا ایک بھی ڈجٹ آپ نے دائیں بائی نہیں کرنا آپ کو انتظار کی کوفت ضرور اٹھانی پڑ سکتی ہے جو ٹیلی فون کلائنٹس ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ آپ محفوظ ہیں اس نمبر کے اوپر ہاں یہ جو نمبر ہے میری لیفٹ سائٹ پر یہ فور کمپلینٹس ہے یہ نمبر سپوزنگلی آپ کو آنسر نہیں ہو رہا آپ کو جو ہے ویٹ ٹائم آپ کا بڑھ گیا ہے یا آپ کو جو ہے چیزیں کوئی رپلائی نہیں آرہا تو اس نمبر پر جو کمپلینٹس کے لیے نمبر ہے یہ میرے پاس ہے اس نمبر پر آپ نے واتس ایپ نہیں کریں گے آپ مجھے ٹیکسٹ کریں گے تاکہ وہ جو ٹیکسٹ کا سکرین شاٹ ہے وہ میں اس نمبر پر بھیجوں گی واتس ایپ یاد رکھئے میں ہر باری آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں نہیں دیکھتی جب یہ نمبر آن ہوتا ہے تو واتس ایپ ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں کہ مجھے پانچ منٹ لگتے ہیں بغیر پڑے ان کو ڈیلیٹ آل کرنے میں بھی جو ہے تو میری درخواست ہے اس پہ واتس ایپ کی زہمت ہی نہ کریں اس پہ آپ ہمیں جو ہے ٹیکسٹ لکھئے تاکہ ہم آپ کا ٹیکسٹ پہ فوری نوٹس لیں اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ میں دیر ہو رہی ہے یا کوئی ریپلائی نہیں آ رہا تو یہ تھا ہاو ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان دو دن میری وزیٹنگ ڈیز ہوتے ہیں کلائنٹس کے وینسٹے اور تھرسٹے تو اگر آپ نے بک ہونا ہوتا ہے تو اپنے پچھلے ہفتے اپوائنٹمنٹ بک کرانی ہے یعنی ایک ہفتہ پہلے ہم اگلہ ہفتہ اپنا جو ہے وہ پلان کر چکے ہوتے ہیں تو یہ پلیز ہمارے ساتھ تعاون کیجئے کئی لوگ کہتے ہیں ابھی مل لیتی ہے جیسے آج ہی ایک کال تھی کہ جی ابھی مل لے رات کو گیارہ بجے مل لے میں کہہ جی میرے لیے پاسیبل نہیں ہے کہ میں رات کو گیارہ بجے ملوں میرے دو دنیں ملنے کہ پیسے کا لالچ اپنی طبیعت میں ہے نہیں ہے اپنی سیلیکٹیو لوگوں کو ملنا ہے اور ان پھر اپنا پورا ان کو جو ہے نا امانداری سے اپنا ٹائم دینا ہے پھر میں کہوں گی مجھے چار بڑی محدود سے نالجز میرے رب نے دیئے ہیں اسٹرولوجی نمرولوجی پاں میسٹری اور کارڈز کارڈز ایک ایرانی علم ہے ہر علم کی لوجک اور دلیل میرے پاس موجود ہے اگر میں دلیل کی بات کرتی ہوں زندگی میں ایک بار ہی کافی ہوتا ہے اپنے برث چارٹ کو جان لینا میں اپنے کلائنٹس کو بالکل جھوٹ نہیں بولتی کل ملیے پرسوں ملیے میں کہتے ہیں زندگی میں ایک بار بھی کافی ہوتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو بدلا جا سکتا ہوتا ہے ان کو کس کو بری چیزوں کو سمجھ کے چلنا ہے اچھی چیزوں پر کل کے کھیلنا ہے تو یہ اتنی سی ایک گائیڈ لائن ہے جو ہمیں اپنے برث چارٹ سے مل جاتی ہے تو کیا ہوگا کیسے نوازے جائیں گے وہ غیب کا علم اور غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے یاد رکھے ہم ایک ہی نعرہ میرا ہے دو ہزار نو سے جب سے میں نے پریکٹیکلی ٹیلی ویژن کے لیے کام کرنا شروع کیا کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی ہے وہاں آپ شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں میں صرف آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں کہ جو ہے اس کو کیسے ڈیل کر کے آپ چل سکتے ہیں تو جہاں پہ شرک کے زمرے میں نہ آپ خود چاہیے نہ ایمان سے خارج ہوئیے ایمان سے خارج ہے جادو کرنے والا توڑ کر آنے والا سیدھا سیدھا ایمان سے خارج ہے تو مت اپنے ایمان کو کمزور یا ضائع یا خراب کیجئے اس چھوٹی سی دنیا کے لیے جو ہے اسی نوٹ پہ اب ہم کرتے ہیں کلوز اپنا مونولوگ اور بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں بارہ ستاروں کی طرف کہ ان میں کیا میسج ہے اور جو سولہ سپٹیمبر کو ستارہ سیدھا ہو رہا ہے سکسٹین سپٹیمبر کو وہ کہاں پہ آسانیہ انڈیکیٹ کر رہا ہے تو چلتے ہیں بارہ ستاروں کی طرف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں زون بی کو خوش آمدید زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کے برج اسد کے جو لوگ ہیں اور ہمارے جو نئے جوائن کرنے والے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی تاریخیں پیدائش نہیں ہیں تو آپ کا نام اگر جو ہے اردو میں میم سے انگلیش میں ایم سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا رولنگ لارڈ جو ہے سن ہے اور سن کا ستارہ ہے لیو تو آپ بالکل یہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں کیا میسج دیتے ہیں آپ کے لیے 11th of September سے یہ ہفتہ میں نے شروع کیا ہے اور ہم اسے ختم کر رہے ہیں جی 18th of September پہ شکر ہے رب کا لیوز آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ safe zone میں آپ رب کے حکم سے مطلب ذاتی زندگی میں بھی ستارہ ٹھیک ہے جی لیوز کوئی بیچ میں jump feel ہوا ہوگا کیونکہ ازان کی break آگئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں recording کو روکنا پڑا تو جی میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ الحمدللہ آپ بھی safe ہیں کوئی financial مسئلہ بھی resolve ہو رہا ہے ذاتی زندگی میں بھی ہمیں لیوز اس ہفتے میں peaceful نظر آ رہے ہیں 16th, 17th اور 18th ان تین تاریخوں میں اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر travel کرنا پڑتا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ صدقہ دیکھ کے آپ سفر کریں گے صرف اتنا سا مشورہ ہوگا کہ آپ نے سفر کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہے اور یہ والا ٹائم 27th اکٹوبر سے آپ کے لیے آگست سے شروع ہوئے ہیں اور یہ 16 اکٹوبر تک یہ ٹائم ہے اس عرصے میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے جب بھی travel کریں 10 روپے 20 روپے جو آپ کی توفیق ہے یاد رکھئے میرے رب کو آپ کی نیت کی منظوری ہے وہ ذاتے بے نیاز ہے اس کو quantity نہیں چاہیے مجھے تو ہنسی آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں صدقے میں بھینس دے دو تو ہی جان بکشی ہوگی یا جو ہے وہ اپنے جسم کے برابر کا نمک جو ہے سمندر میں بہا دو what nonsense رب کو آپ کی نیت کی منظوری ہے اگر بھینس اللہ نے توفیق دیئے تو ضرور دیجئے لیکن یہ مطالبے کروانا عالموں کے یا سکولرز حضرات کے اللہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے دوسرا جو ہے اس وقت میں آپ نے یہ لازمی کرنا ہے اور رشتہ داریاں خاندان لیوز یا وہ لیوز جو میرٹ ہیں اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اگر اس عرصے میں کسی قسم کے ایسے موضوع پہ بات کرنی پڑتی جو ذرا تناؤ پیدا کر سکتا ہے سکسٹینٹھ آف اکٹوبر یاد رکھے گا آپ نے محتاط رہنا ہے آپ نے اپنی زبان کو ایک چپ اور سو سکھ پہ آپ نے چلنا ہے تو یہ انشاءاللہ سو سکھ آپ پائیں گے اگر آپ نے ایک چپ سادلی اس وقت میں ان رشتہ داریوں میں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اللہ کا شکر ہے فانینچلی رب کا کرم بھی رہے گا میرے لیوز پہ اور جو ہے لیکن اس وقت آپ کو لانگ ٹرم اگر پلاننگز آپ کرتے ہیں لانگ ٹرم آپ جو ہے راستہ بناتے ہیں اس میں اپنے فانینچل ایریا میں تو بہت کیرفل ہو کے اور آپ کے سامنے اچھی اپرچونٹیز آ سکتی ہیں پیسہ بنانے کی یا پیسے کرولنگ پہ ڈالنے کی یا سیلنگ بائنگ کی تو اگر ایسی اپرچونٹیز آئیں تو ضرور ان سے فیض یاب ہوئے گا پھر جو ہمارے لیوز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خاص طور پہ وارننگ ہے کہ قسمت دینی چھوڑنا ٹھیک ہے یہ ستارے کا میسیج ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو ہارڈ ورک کرنی ہے ورنہ جو ہے دیکھیں یہ بڑا لیمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے پڑھائی کا جو ہوتا ہے اس میں کشتیاں جلا دیجئے پڑھنے کے لیے آپ نے بلکل کمپرومائز نہیں کرنا اپنے سٹوڈی ایریا پہ پلیز لیوز دوسرا آپ نے احتیاط کرنی ہے جو انٹرناشنل ٹریول اگر کرنا ہے یا اگر آپ نے اس میں اگر کوئی ایسے آپ نے وہ کہتے ہیں نا فارم بھرنا ہوتا ہے یا کوئی جو ہے کوئی پیپر ورک کرنا ہے اس میں بہت محتاط ہو کہ کوئی تحریری غلطیاں آپ کے کام میں کل کو رکھنا نہ ڈال دیں اور کسی پرائے پھڑے میں لیوز آپ نے نہیں پڑھنا آپ نے کسی ایسے کام میں نہیں جانا جس میں مقدمے بازی یا لٹیگیشن میں جانے کا اندیشہ ہو آٹ اوف کورٹ جو سیٹلمنٹ ہو سکتی اس میں آپ کا تیس ہے ورنہ اگر آپ فس گئے مقدمے بازیوں میں تو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ وہ یاد کر لیجئے اس کا جو ڈائلوگ ہے پھر آپ بہت منٹلی بہت سا فوکیشن ہوتی ہے میرا رب کسی کو بینائنازمائشوں میں ڈالے کوٹ کچہری ہسپتال میرا تو یہ فوبیا ہے یقین کریں میری آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ سب اپنی اس امان میں رہیں آپ نے ایسے لفڑوں میں نہیں پڑھنا جس میں لیوز آپ کو کسی چیز میں اکاؤنٹبل ہونا پڑے باقی وہ لیوز جو بزنس میں ہیں ان کے لیے مواقع ملتے رہیں گے جو فیم کے خواہش مند ہیں نیک نامی اور فیم کے راستے بھی اللہ کے حکم سے آپ کے لیے کھلیں گے انشاءاللہ اور جو ہے سوشل کریئر سوشل لائف میں بھی کچھ آپ ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جاپ میں پرموشن کے امکانات موجود ہیں ذاتی زندگی، کاروباری ریلیشنشپ، ازدواجی زندگی اس میں بھی آپ ہمیں اس وقت میں پیسفل نظر آتے ہیں اور اس ہفتے میں بھی خیر ہے جو تین تاریخیں منشن کی ہیں وہ صرف یہ کی ہیں اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو صدقہ دیں گے آپ یا اگر کسی رشتہ دار سے ان تین دنوں میں کوئی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنی پڑتی تو بھی صدقہ دے کے کیجئے گا تاکہ کوئی بدمزگی آپ لوگوں کو پریشان نہ کرے چلتے ہیں جی اگلا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سبلہ جن کے نام اردو میں پے پنکھے والا، انگلیش میں پی پاکستان والا سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی ورگو کے ستارے کو سن کے اپنے لیے ڈائریکشن بلکل لے سکتے ہیں اور ورگوز یہ والا ہفتہ پہلے تو آپ تاریخیں نوٹ کر لیں 11 آف سپٹیمبر سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں اور 18 آف سپٹیمبر پہ ہم ورگو کو انڈ کرنے جا رہے ہیں ورگوز کو بھی بہت بہت مبارک ہو جیمینائز کے بعد ورگوز کو بھی میجر ریلیف اس ہفتے سے ملے گا جو ستارہ کوئی انگزائٹی بڑھا رہا تھا کیاوس پیدا کر رہا تھا کچھ ایسی خامخہ لوگوں سے مسکمیونیکیشنز ہو رہی تھی غلط فہمی اگر ہو رہی تھی ہو بھی سکتا ہے کچھ نہ ہو رہا لیکن اگر ہو رہا تھا تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اس میں آپ کو ریلیف ملے گا تو اب آپ سیف ہو جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں اس ستارے اس ہفتے کے کیا کہتے ہیں 11, 12 اور 13 سپٹیمبر سلائٹلی سلو نظر آتے ہیں ہمیں آپ کے لئے میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ ان تین دنوں کی نیت سے آپ تھوڑا سا صدقہ کر دیجئے گا ویسے تو وہاں پہ ایک بڑا پیارا سا ستارہ موجود ہے جو کہ آپ کے اندر روشنی بھی پیدا کر رہا ہے لیکن ان کیس اگر ذرا سے بھی موڈ سوئنگز یا کوئی بچینی آپ کو پریشان کرے دعا اور دعا یعنی صدقہ دے دیجئے گا 14 سے ستارہ پھر بہت بہتر ہوتا ہے آپ کا 14 سپٹیمبر سے جان آتی ہے آپ کے اندر جو چیزیں ذرا لگ رہا تھا کہ میرے سکرپ سے باہر جا رہی ہیں مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سٹرونگ گرپ آپ کی جو ہے اس کے اوپر ہوتی بھی نظر آتی ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت ایک سٹرونگ گرپ آپ کی جمعگی اور آپ کی ریلیشنشپ ایریا میں چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی کیونکہ جو چیزیں بہت ساری چیزیں گھوم گئی تھی چیزیں خطرناک بھی نہیں تھی لیکن چیزیں کمفٹیبل بھی نہیں تھی تو 16 سپٹیمبر کے بعد آپ کے لیے یہاں پہ کمفٹیبل زون اللہ کے حکم سے شروع ہو جاتا ہے سکسٹین سیونٹین 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 کچھ ایسے لگ رہا ہے اس میں تو ہر پیسے آنے کی تاریخ ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن لیو ورگوز ایسے لگ رہا ہوگا کہ پیسہ آ بھی جس پیٹ سے رائے ٹک نہیں رہا ہاتھ کے اندر یہ سیچویشن سکسٹین آف اکٹوبر تک آپ نے ذرا وائزلی ہنگل کرنی ہے آپ سے زیادہ مزہدار کوئی نہیں جو سکرپٹنگ کر سکے بجٹنگ کر سکے پلاننگ کر سکے معاشی پلان جو بنانے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنی بجٹنگ کر کے چلئے تاکہ چیزیں آپ کے لیے ذرا سیکیور رہے تو جو ہے اس وقت جو چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں وہ آپ نے ریزولف کرنی ہے تاکہ جو ہے فائنینشلی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو تنگی میں نہ ڈالیں پریشانی میں نہ ڈالیں اور جو مال آ رہا ہے یہ ڈیٹ یاد رکھ لیجئے گا ٹونٹی سیونتھ اکٹوبر سے یہ ذرا سوا گناہ معاملہ ہو گیا اور یہ سولہ اکٹوبر تک آپ کو ذرا وائزلی ورگوز ہینڈل کر کے چلنا ہے اس کے بعد جی ریلیشنشپ ایڈیا کی تو ہم نے آپ کو پہلی خبر دی اور فائنینشلی بجٹنگ بھی آپ کو بھی کرنی ہے اور ہمارے ورگوز سٹوڈنس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی unexpected کامیابی کسی من پسند یونیورسٹی میں admission یا من چاہا result آنا expected result آنا اس وقت چیزیں آپ کے لیے یہاں پہ بڑی مزے دار ہو سکتی ہیں دوسرا جو ہے کوئی overseas trip آپ کی زندگی میں positive change لا سکتا ہے کوئی important visa آپ کو اس وقت مل سکتا ہے جو آپ کی fantasy آپ کی dreams کو پورا کر سکتا ہے پھر روحانیت میں جانے کو دل چاہے گا اور اس وقت روحانی قبولیت بھی آپ کی بڑے گی تو جو لوگ روحانیت کے شوقین ہیں اس time کی سعادت سے فائدہ اٹھائیے یہ پورا ایک سال ہے آپ لوگوں کے پاس اس وقت جو آپ روحانی طور پر ورگوز کوششیں کرو گے اس کا آپ کو double کیا اللہ تعالیٰ شہدش کی کتنی قبولیت ہو جائے چیزوں کے لیے ہمیں سالوں لگتے ہیں گول تک پہنچنے کے لیے یہ ایک سال آپ کو وہاں پہ پہنچا سکتا ہے تو جی لیوز کے ساتھ کیا گھٹلک ہو سکتی ہے میرا رب کرے ستی خیرہ ہوں آپ کے لیے لیوز بیچارے دو ہزار نو سے آج تک کسی نہ کسی کیاوس کا شکار ہیں تو دعا تو میری آپ کے لیے یہ کہ اللہ پاک آپ کے لیے ستی خیرہ کرے لیکن وہ کس چیز سے نوازتے ہیں یہ باپ میری لیے بھی غیب کا ڈومین ہے منٹلی بھی میں جو لیوز پوزیٹیو نظر آتے ہیں ذرا روشنی والے اس میں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیہ کرے تو یہ تاجی ہمارے لیوز کا اس ہفتے کی ساری ورگوز کی ورگوز ورگوز کی صورتحال اگر میں کہیں غلطی سے پیچھے لیوز بول گئی ہوں تو اس کو مجھے معافی دے دیجئے گا کیونکہ آزان کی پھر بریک آئی اور یہاں پہ میرے علاقے میں کچھ ہمیں آزانیں جو ہے نا وہ آن این آف سننی پڑتی ہیں تو گیارہ بارہ تیرہ یعنی 11 سپٹیمبر 12 سپٹیمبر 13 سپٹیمبر سلائٹلی سلو ہے لیکن کوئی ایسی مشکل دیٹس نہیں ہے گزارنی میرے لیو ورگوز کے لیے اگلا ستارہ آ گیا جی اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے آپ کا نام آر سے یا ٹی سے شروع ہوتا ہے ریبٹ والا آر ٹوئی والا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو آپ لبرا سے بالکل اپنی لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں لبرا یہ والا جو ہورسکوپ ہے 11 آف ہم شروع کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سپٹیمبر سے اور ختم کر رہے ہیں 18 آف سپٹیمبر کے اوپر تو دیکھتے ہیں اس ہفتے کی تاریخیں اس ہفتے کی وہ تاریخیں کیا ہمارے لیے میسیج دیتی ہیں کہ ہم لبرا کو پہنچا سکیں لبرا شکر ہے کچھ برا نہیں ہے بہت اچھے ستارے موجود ہیں تھوڑے سے سوئنگز ڈسٹرب کر سکتے ہیں till the 16 آف سپٹیمبر 11 12 13 سپٹیمبر میں ہو سکتا ہے کوئی کام ہونے کی خبر آپ کو سکون دے جائے بہت امکان ہے کسی دوست کی طرف سے کوئی تھنڈا جھونکہ آپ کے لیے جو ہے دوست کی طرف سے ریلیف بن جائے کوئی دنیاوی کام ہونے کی خبر میرے لبرا کا مود اچھا کر دے اور 16 کے بعد وہ جو منٹل اگزائٹی کیاوز سوئنگز بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پیدا کر رہے تھے حالانکہ اس وقت صورتحال یہ تھی 24 آگست کے بعد سے کہ میں نے آپ کو کہتی تھی کہ سٹیرنگ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں کیونکہ ایک ستارہ بہت پوزیٹیو تھا دوسرا ستارہ کیاوز کریئٹ کر رہا تھا تو ہم یہ آپ کو بار بار گائیڈ کرتے تھے یہ کیاوز آپ بلکل ڈیل کر سکتے ہیں آپ کیپیبل ہیں اس کو مینج کرنے کے لیے لیکن اب تو خیر 16 سے دوسری نے بھی گٹنے ٹیک دی آپ کے حق میں اب انشاءاللہ لگے گا کہ جیسے نید بھی بہتر آئے گی ریلیشنشپ میں بہت سوز سمجھ کے ریلیشنشپ ایریا میں کیونکہ جو ہے 27 آگست کے بعد سے ایک ستارہ مسلسل ریلیشنشپ ایریا میں آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے بزنس ریلیشنز ازدواجی زندگی یا کاروباری جو واسطے ہوتے ہیں سوشل ٹرمز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کوئی آنگر آ سکتا ہے آپ کا دل حالانکہ لبرا بڑے چل لوگ ہوتے ہیں لیکن کبھی ہوتا ہے کہ انسان کا ٹیمپرومنٹ جواب دے جاتا ہے تو خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ تھوڑے سے مسائل پیدا کر دے تو یہ والا جو ٹائم ہے اس میں ذرا سا آپ لوگوں نے محتاج چلنا ہے یعنی اپنے ازدواجی زندگی میں اپنے کاروباری ریلیشنز میں غصہ اینگر کرنے سے پہلے آپ نے دس مرتبہ اعوذ باللہ منشیت وانی رجیم پڑھنا ہے خود ہی ابلیس سے بھاپناہ مل جائے گی اور جو ہے وہ غصہ ابلیس انکل کی وجہ سے آتا ہے اور ایک ایول ایکٹ ہے یہ تو جب آپ اعوذ باللہ منشیت وانی رجیم پڑھ لوگے دس مرتبہ یا گیارہ مرتبہ سوچنے کا بھی ٹائم مل جائے گا اور آپ اپنے ٹیمپرومنٹ کو بھی کنٹرول کر لوگے تو یہ ہے جی صورتحال ہاں آئیے میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ صحت کا خاص خیال رکھے گا لبرا ورنہ کچھ چیزیں کمپلیکیشنز نہ ڈال دیں جوب ایریا میں آپ اگر چار مہینے آپ نے محنت کر لی اس کا ریوارڈ آپ کو بہترین شکل میں مل جائے گا بہت سارے لبرا کو نئی جوب اپرچونٹیز مل سکتی ہیں بہت سارے لبرا ایک جوب کے ساتھ دوسری جوب بھی شروع کر سکتے ہیں اس وقت آپ کیپبل ہیں اور ملٹی ٹیسکنگ میں تو لبرا کا ویسے بھی کوئی جواب نہیں ہے تو اس وقت اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو کہ آپ کو دو کام مینج کرنے پڑیں تو میرا انشاءاللہ آپ پہ مان ہے کانفیڈنس ہے کہ میرے لبرا یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کا حال ہمارے لبرا کے لیے سب سے زیادہ جو لبرا مجھے آپ کے لیے گٹلک کے چانسز ہیں نا وہ ہیں فائنینچلی اللہ پاک کی بلیسنگز آ سکتی ہیں انہیریٹڈ پراپٹی کا مسئلہ ریزولف کرنا ہے کہیں سے کوئی ریکاوری لینی ہے کوئی منو سلوہ کی طرح میرا رب آپ کے لیے فائنینچل آسانیاں پیدا کر سکتا ہے تو میرا رب کرے کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو مزہدار صورتحال ہے اور یہ آپ کو کامپنسیشن ہے کیونکہ پچھلے اٹھارہ مہینے بہت جمع تفریق کیے آپ نے اللہ کرے اس وقت جو ٹائم شروع ہوا یہ آپ لوگوں کو اس میں کامپنسیشن دے اس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملے اور آپ کی زندگی تھوڑی کمپیرٹیوی میرا رب بہسان کرے اگلا ستارہ آتا ہے سکورپیو یعنی کے برج اکرب اردو میں جن کے نام نون سے اور انگلش میں جن کے نام اینڈ سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پردائش نہیں ہے تو اس انیشل سے جن کے نام سٹارٹ ہوتے ہیں نائم ہو گیا نونی ہو گیا میری بہن کا نام ہے تو جو ہے آپ اس ستارے سے رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی اصل تاریخ پردائش نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے ستارے کا علم اگر نہیں ہے تو جی دیتے ہیں اس کوپی انز کے کیا میسج ہے اس ہفتے کے ستارے کیا کہتے ہیں تاریخیں نوٹ کر لیجئے 11th of September سے ہم اس کی بسم اللہ کر رہے ہیں اور اسے ہم انڈ کر رہے ہیں 18th of September پہ تو جی دیکھتے ہیں شکر ہے 11th of September سے 15th of September تب کے جو دن ہے کوئی کاروبار میں اچھی خبر مل سکتی ہے کوئی good news اگر کسی کی مدد چاہئے تو کسی کی مدد سے آپ کا کام ہو سکتا ہے بچوں کی طرف سے کوئی positive خبریں مل سکتی ہیں سکاپیانز رومینس ایریا میں کوئی مزددار کوزی نیوز مل سکتی ہے اور جو ہے کوئی دنیاوی کام ہونے کی خبر آپ کا موٹ ٹھیک کر سکتی ہے لیکن 16th 17th اور 18th ان تین تاریخوں میں آپ نے ہر صورت جو آپ کی توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے اور اپنے لیے چاہے دو نفل حاجت پڑھ کے جو بھی جس مذہب ہر مذہب طریقے سکھاتا ہے کہ کس طرح برے وقت سے امان مانگی جائے تو اس وقت اللہ کی امان آپ نے مانگ لینی ہے کیونکہ یا اگر آپ ڈرائیب کر رہے ہیں تو ڈرائیب کیئر فولی ان ویری سلو اپنے سیفٹی میزز آپ فالو کریں گے سیڑیاں اترتے چڑھتے ہوئے بہت محتاط رہیں گے حاسدین کے شر سے پناہ مانگیں گے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں گے منٹل ہیلتھ اور فیزیکل ہیلتھ کا بھی جو ہے ان دنوں میں خاص خیال رکھیں گے اور یہ احتیاط دیکھیں یہ ٹائم شروع آتا سکوپین ستنہ جولائی سے پھر اس میں ایک ستارہ آتا ہے چونٹی سیونتھ آگز سے اور یہ سکسٹین آکٹوبر تک آپ کے دماغ کا یا آپ کی فیزیکل ہیلتھ کا یا منٹل ہیلتھ کا امتحان اللہ نہ کرے لے لیکن ہمارا کام ہے آپ کو بتانا کہ آپ نے رب سے امان مانگ نہیں آپ کو تو میں بار بار یہ بات کہتی کیونکہ رات کو سوتے وقت آپ تین مرتبہ سورت ودوہ ود تلاوت اور ترجمہ سنیئے پھر آپ اول وآخر درود شریف پڑھ کے درمیان میں تین سو تیرہ باری یہ پڑھنا مشکل لگتا ہے تو بسم اللہ سکپ کر دیجی اور اللہ 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 پڑھتے رہیے تو جو ہے یہ پلیز اپنی احتیاط رکھئے تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس وقت اللہ ہو بھی سکتا کچھ نہ ہو کیونکہ صدقہ تجارت کیجئے رب سے دعا کیجئے تو ان کی نیگٹیو ریڈییشن آپ تک پہنچ ہے کہ برے وقت سے پناہ مانگیے اچھے وقت کے لئے دعا مانگیے تو یہی تو ہمارا کام ہے دنیا میں باقی جو اللہ کا شکر ہے کہ بچوں والے ہاؤس میں اور جو بلیسنگ ہے کسی نہ کسی طرف سے اللہ نے آکسیجن تو دینی ہے تو اس وقت جو آپ کی ریلیشنشپ ایلیا اس میں ستارہ بڑا مزہ کا ہے نئے ریلیشنز بن سکتے ہیں شادیوں کے امکانات ہیں جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کی شادی اس وقت ان کے لئے ایک کوزی جو کورنر بن بن سکتی ہے جو لوگ بزنس میں ہیں ان کے لئے اچھے راستے نئے بزنس پارٹنر ان کے بن سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ستاروں کی موجود کی جو ہے اس وقت آپ کی ریلیشنشپ ایلیا میں بہت اچھی اس کوپین اور ہمارے وہ کوپین جو کاروبار میں ہیں ان کے لئے بہت اچھی ہے ہمارے وہ کوپین جو اپنی جاب میں پرموٹ ہونا چاہتے ہیں اللہ کرے ان کے لئے راستے آسان ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو سوشلائز کیجئے پبلک انٹریکشن رکھئے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے سچ مجھ آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کا حال ہمارے زون بی کا ہوفیلی میں نے اپنی پوری امانداری سے آپ لوگوں کو ڈیٹیلز دی ہیں لیکن پھر بھی اگر کمی بیشی رہ جائے تو مافی کے خواستگار ہیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے آنکھیں گھوم جاتی ہیں بولتے بولتے ہمت تو کرنی ابھی زون سی کرنا اور آپ نے میرا ساتھ دینا کہ زون سی میں مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہیں اور آپ لوگ میری سٹرنٹ ہیں جب آپ کی پیاری پیاری میسیجز ہمیں ملتے ہیں تو کام کرنے کا مورال اور بڑھ جاتا ہے کام کرنے کی ہمت اور آج آج بھی کچھ کلائنٹ سے آئے جب انہوں نے اتنی خوبصورت جملے بولے تو میں نے یہ ہی کہ ہم میان بیوی بیٹھے ہوتے ہیں ہم انتظار ہوتا ہے کب پاپ اپ ہوئے گی دونوں میان بیوی بڑی اچھی جاب میں تھے میری بیوی یہ چیزیں بڑی انکراجنگ ہوتی ہیں اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ محبت اللہ کا احسان ہے میں شکر گزار ہوں اس رب کی ذات کی جس نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں اگر آپ کے کسی کام آ سکی لیکن مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے زون سی میں بھی ملتے ہیں چھوٹی سی break کے باد زون سی میں stay with us thank you so very much